اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں آدمی کو خراش تک نہ آئی اس طرح یہ کام بھی ہو جائے گا حکومت اور اس کے آدمی دیکھتے رہ جائیں گے اور روزی راسکل اپنا کام کر جائے گی روزی راسکل نے کہا اس بات پر تو میں حیران ہوا تھا کہ آخر تم نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا تھا چلو مجھے پہلے تو تم نے بتایا تھا کہ اب بتا دو اسلم کینگ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں یہ میرے اصول کے خلاف ہے تمہیں کام چاہیے کام ہو جائے گا کس طرح ہوگا اس بات کو مت کرے دو اس میں تمہاری اور میری بہتری ہے پھر بول شروع کر دو کام روزی راسکل نے کہا ابھی سے ابھی تو بڑا وقت ہے اس کام میں بہرحال اب اس بات کو تیہ سمجھو کہ یہ کام تمہیں ہی ملے گا لیکن ٹائگر کے بارے میں تم نے مجھے جلد از جلد ریپورٹ دینی ہے اسلم کینگ نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر ایک لفافہ نکالا اور اسے روزی راسکل کی طرح بڑھا دیا اس میں پچاس لاکہ گارانٹڈ پی آرڈر ہے اور یہ ہے کار کی چابی اسلم کینگ نے دراز سے ہی رنگ میں لگی ہوئی چابی نک شروع کر دیتے ہوئے کہا شکریہ روزی راسکل نے کہا تو اسلم کینگ نے انٹر قوم کا رسیور اٹھایا اور دو نمبر پریس کر دیئے یس دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوا اور ایک مہتمانہ آواز سنائی دی لالو کو میرے پاس بھیجو اسلم کینگ نے کہا اور رسیور اگ دیا میرا آدمی لالو آ رہا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہاری کار تمہارے حوالے کرے گا ایک نمبر نوٹ کر لو یہ نمبر براہ داست میرا ہے اس نمبر پر اگر رابطہ ہو جائے تو مج موجود نہیں ہوں اسلم کینگ نے کہا اور ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا تو روزی راسکل نے اسبات میں سر ہلایا چلے لمباد کمرے کا دروازہ کھلا تو لالو اندر داخل ہوا یس باس لالو نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا روزی راسکل کو ساتھ لے جاؤ سفید کار میں نے اسے توفے میں دے دی ہے اور اس کے حوالے کر دور اس نے گیٹ سے باہر چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر چلے جاؤ اسلم کینگ نے اسے ہدایہ دیتے ہوئے کہا یس باس لالو نے جواب دیا اور روز راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا پہ کار کی چابی کا رنگ انگلی میں گھوماتی ہوئی بڑے فاخرانہ انداز میں مڑ کر بیرونی دروازے کی طرح بڑ گئی اسلم کینگ خاموش بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا جب ان دونوں کے باہر جانے کے بعد دروازہ اکم میں بند ہو گئی تو اس نے انٹر کوم کا رسیور اٹھایا اور جکے بعد دیکھ لے چار نمبر پریس کر دیئے یس باس ایک موتبانہ آواز سنائی تھی میں نے روزی راسکل کو سفید کار کی چابی دی تھی اب تم نے اسے مشین پر کور کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ ٹائگر سے اس کی ہر ملاقات کو باقاعدہ کور کیا جائے اسلم کینگ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا یس باس دوسری طرف سے کہا گیا اور اسلم کینگ نے انٹر کوم کا رسیور اٹھا اور پھر ایک طرف پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایم ایس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی پاکیشیہ سے چیئرمین ایف ایس بو رہا ہوں ا ایم ایس ون سے بات کر آؤ اسلم کینگ نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا سپیشل کور دوسری طرف سے کہا گیا بلو سکائی اسلم کینگ نے جواب دیتے ہوئے کہا ساری کوٹ غلط ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسلم کینگ نے رسیور اٹھا لیا ییس اسلم کینگ نے اپنے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا ایم ایس بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی سپیشل کور اسلم کینگ نے پوچھا ڈبل آر دوس اسی طرف سے کہا کیا سوری کوٹ غلط ہے اسلم گنگ نے کہا اور اسی ورک دیا چل نمو بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھوٹی اور اسلم نے ہاتھ پڑھا کر پھر سے رسی ور اٹھا لیا ییس اسلم گنگ نے کہا ایم ایس ون بھو رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے ایک بھاری آواز سنائی دی فیلحال سب اوکے ہے میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ میں نے ریڈ ٹریپ مشن کے لیے دو طرفہ منصوبہ بنا ریا ہے آپ سے اس کی اجازت لینا چاہتا ہوں اسلم گنگ نے کہا تفصیلات بتاؤ دوسری طرف سے کہا کیا میں نے ریڈ ٹریپ کے لیے ویسٹن کورنمن کے ایک خصوصی گروپ کے خدمات حاصل کر لی ہیں یہ گروپ ہاؤنڈ گروپ کی طرح ایسے کاموں میں عالمی شہرت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکشیہ کی ایک تنظیم سے بھی بات کر لی ہے دونوں اپنے اپنے طور پر کام کریں گی اس طرح اگر ایک ناکام رہا تو دوسرا اپنا کام مکمل کر لے گا اسلم گنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا ویسٹن کورنمن کے کس گروپ سے بات ہوئی ہے تمہاری دوسری طرف سے پوچھا گیا لارسن گروپ سے اسلم گنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی ٹھیک ہے لیکن ابھی تم نے حرکت میں نہیں آنا کیونکہ حکومت کو یہ اطلاع مل رہی ہے کہ پاکشیہ سیکرٹ سرویس اس مشن پر کام کر رہی ہے اور یہ دنیا کی انتہائی خطرناک ترین سرویس ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب تک مشن کا صحیح وقت نہ آ جائے کس قسم کی کوئی حرکت نہ کی جائے سب کچھ بس اچانک ہو جائے اسی طرف سے کہا گیا ایسا ہی ہوگا اسلم گنگ نے کہا اور دوسری طرف سے اوکی کہہ کر رابطہ ختم ہوا تو اسلم گنگ نے رسیوہ رکھ دیا پاکشیہ سیکرٹ سرویس یہ کون سی سرویس ہے جسے ایم ایس ون بھی انتہائی خطرناک کہہ رہا ہے اسلم گنگ نے حیرت بھرے لہچے میں کہا ہوگی کوئی مجھے کیا چلنے مباد اسلم گنگ نے کانتے اچھکاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا کمرے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا تو میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا ایک نوجوان بے اختیار چونک پڑا دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ ابر آئی آؤ ٹائگر آؤ آج بڑے عرصے بعد جابر کی یاد آئی کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوانے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تم بھی مصروف رہتے ہو چابر اور میں بھی اس لیے ملنا ملالا تو ظاہر ہے کام پر ہی منحصر ہوتا ہے سناؤ کیسے کام جانا آئے تمہارے گیم کلب کا ٹائگر نے چابر سے مسافیہ کر کے میز کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چابر نے مسکراتے ہوئے جواب کی اور میز پر پڑے ہوئے انٹرکوم کا رسیور اٹھا کر اس نے دو جوس لانے کا کہا اور رسیور اکھ دیا تمہارے ساتھ بڑا پرابلم ہے کہ تم شراب نہیں پیتے اس لیے جوس مگوانے پڑتے ہیں چابر نے کہا تو ٹائگر پہ اختیار ہس پڑا چلو کسی بہالے میرے ساتھ جوس پی لیتے ہو ٹائگر نے جواب دیا اور چابر بھی ہس پڑا آج کیا کام پڑ گیا ہے مجھ سے چابر نے کہا یہاں دارالحکومت میں ایک ادارہ ہے کنگ کارپوریشن جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے خاصتہ بڑا ادارہ ہے اس کے چیئرمین کا نام اصلاف کنگ بتایا گیا ہے کیا تم اس سے جانتے ہو ٹائگر نے کہا تو چابر بھی اختیار جونک پڑا ہاں جانتا ہوں کبھی کبھی وہ میرے گیم گلم بھی آتا ہے لیکن تمہارا بزنس سے کیا تعلق ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو چابر نے حیرت پھری لہشے میں کہا مجھے اطلاع ملی ہے کنگ کارپوریشن دریپردہ جرائے میں بھی ملوث ہے کیا واقعی ہی ایسا ہے ٹائگر نے کہا جرائے میں ملوث اوہ نہیں ایسی کوئی باز نہیں ہے تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے کس نے دی ہے یہ اطلاع چابر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کو جواب دیتا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹری اٹھائے اندر داخل ہوا ٹری میں جوس کی دو گلاس رکھے ہوئے تھے نوجوان نے گلاس ٹائگر کے سامنے اور دوسرا چابر کے سامنے رکھا اور پھر خالی ٹری اٹھائے واپس چلا کیا لو پیو جابر نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے گلاس اٹھا لیا تم نے بتایا نہیں کہ کس نے یہ اطلاع دی ہے جابر نے جوس کی جوس کی لیتے ہوئے کہا کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے اطلاع ٹائگر نے گول مرسا جواب دیا کہیں روسی راسکل تو تمہاری مقبر نہیں ہے جابر نے کہا تو ٹائگر پہ اختیار چونٹ بڑا روسی راسکل اس کا مجھ سے کیا تعلق ٹائگر نے حیران ہو کر کہا مجھے تو یہ اطلاع مل رہی ہے کہ تمہارا روسی راسکل سے یہرا تعلق پیدا ہو گیا ہے اکثر تم دونوں اکھٹے دیکھی جاتے ہو جابر نے کہا تو ٹائگر پہ اختیار مسکران دیا وہ اہم اک لڑکی ہے اس نے کسی سے سن لیا کہ میں بہت بڑا لڑاکا ہوں بس میرے کمرے آ گئی مجھ سے لڑنے میں نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ میں تو لڑنا نہیں جانتا بس روب وغیرہ ڈال کر اپنا کام نکلوا سکتا ہوں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جابر پہ اختیار ہز پڑا ویسے خیال رکھنا وہ واقعی انتہائی خطناغ لڑکی ہے پیشاور قاتلہ رہ چکی ہے اور قتل کرنے میں اس کا ہاتھ اس قدر صاف ہے کہ اچھے چھے پیشاور قاتل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ واقعی مارشل آٹ میں ماہر ہے تم نے مادشاہ خان فائٹر کا نام تو سنا ہوگا جابر نے کہا مادشاہ خان فائٹر وہ کون ہے میں تو یہ نام ہی تمہارے بوں سے سن رہا ہوں ٹائگر نے جوس کا گھونٹ پی لیتے ہوئے کہا اب تو وہ فوت ہو چکا ہے لیکن وہ واقعی بہت بڑا فائٹر تھا اور ایکریمیا تک اس کے فن کی دھوم تھی یہ روزی راسکل اس کی شاگرد ہے اور وہ اپنی شاگرد پر فخر کرتا تھا جابر نے جواب دیا ہو کی بہرحال مجھے تو لڑنا نہیں آتا اس لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹائگر نے کہا تو جابر بھی اختیار کھل کھلا کر ہس پڑا اوکے اب مجھے اجازت ٹائگر نے جوس کا آخری گھونٹ لے کر خالی گلاس بیس پر رکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ارے بیٹھو تو سہی ایک تو آتے ہی اتنے عرصے کے بعد ہو پھر آتے بھی ہوا کے گھوڑے پر ہو جابر نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں فلحال وقت نہیں ہے فرصت ملی تو پھر آوں گا ٹائگر نے کہا اور جابر سے مسافیہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرح مڑ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے ہوتل ہارلیڈے کی طرح پڑھی چلی جا رہی تھی ہوتل ہارلیڈے فائیو سٹار ہوتل تھا اور انتہائی آلہ طبقے کا ہوتل شمار کیا جاتا تھا ٹائگر نے کار کی اس کی وسیع اور اریز پارکی میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے پارکنگ بوائے سے کار لیا اور تیس تیس قدم اٹھاتا ہوا ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا کیا تھوڑی دیر بعد وہ ہوتل کی ساتھویں منزل کے ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے موجود تھا دروازے کے ساتھ دیوار پر لگی ہوئی پلیٹ پر مارکر کا نام چٹ لکھا ہوا تھا ٹائگر نے دروازے پر دستک دی کون ہے اندر آ جاؤ اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی تو ٹائگر نے دروازے کو دکھیلا اور اندر داخل ہو گیا کمرہ انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا اور سامنے ایک کرسی پر ایک بڑا آدمی بیٹھا وہ رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا بڑے کی لمبی اور صفیح داری تھی لیکن اس کا چہرہ جوانوں کی طرح صحت مند نظر آنا تھا آنکھوں میں بھی جوانوں جیسی چمک تھی اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے سر اور تاڑی کے بالوں کو بلیچ کر کے دانستہ صفیت کر رکھا ہو اوہ ٹائگر تم بڑے دنوں بات آنا ہوا بڑے نے بیٹھے بیٹھے مصافیہ کیلئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جب اور کسی جگہ سے کام نہ بنے تو پھر اولڈ مارکر ہی یاد آتا ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا بڑے بھرپور انداز میں اس نے مصافیہ کیا تو بڑا مارکر بھی اختیار ہس پڑا پولو ٹائگر کس کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہو مارکر نے ہستے ہوئے کہا یہاں دارالحکومت میں ایک کنگ کارپوریشن ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتی ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کا تعلق جرائم سے بھی ہے لیکن میں نے اب تک جس سے بھی پوچھا ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ میری اطلاع غلط ہے جبکہ ایسا نہیں ہے مجھے اطلاع دینے والا غلط نہیں کہہ سکتا ٹائگر نے کہا تو پھر اصلاح دیر اطلاع دینے والے سے ہی پوچھ لینا تھا بڑے مارکر مسکراتے ہوئے کہا اس نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ یہ کارپوریشن جرائم میں ملوث ہے اور میں اس بارے میں مزید تحقیقات کروں ٹائگر نے جواب دیا اپنے دوست جابر سے پوچھ لینا تھا وہ تو اصلا مکن کا بڑا گہرا دوست ہے بڑے مارکر نے کہا تو ٹائگر بھی اختیار اچھل پڑا میں وہی سے سیرا تمہارے پاس تو آ رہا ہوں اس نے حتمی طور پر کہا ہے کہ میری اطلاع غلط ہے کیا اس نے مجھ سے چھوٹ بولا ہے ٹائگر نے گستیلے لہجے میں کہا ہاں اس نے تم سے چھوٹ بولا ہے بڑے مارکر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ میری اطلاع درست ہے کینگ کارپوریشن جرائی میں ملوث ہے ٹائگر نے ہورڈ بھیجیتے ہوئے کہا تمہیں اطلاع دینے والے نے غلط بتایا ہے کینگ کارپوریشن جرائی میں ملوث نہیں ہے وہ تو بزنس کا ادارہ ہے اور صرف بزنس ہی ہوتا ہے مارکر نے کہا لیکن اسلام کینگ جرائی میں ملوث ہے اس کا یہ بہت بڑا سینڈی گیٹ ہے اور اس کے بہت جگہ رابطے رہتے ہیں لیکن یہ صرف بڑے بڑے جرائی میں ملوث رہتا ہے بڑے بارکر نے کہا کس قسم کی جرائی میں تفصیل بتاؤ ٹائگر نے کہا تفصیل کا تو مجھے علم نہیں کیونکہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں تم اس بارے میں جابر سے مشورے لو جابر سے مشورے اس نے کیا مشورے دینے ہیں وہ ایک چھوٹا سا گیم کلب چلا رہا ہے ٹائگر نے کہا اس کے ہاتھ بہت لمبے ہے ٹائگر بس وہ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے اگر تم اس بارے میں کوئی تفصیل حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اسے ہی تمہیں مل سکتی ہے بارکر نے کہا بہرحال جو کچھ تم جانتے ہو تم بتا دو اس نے جابر نے چونکر مجھ سے چھوٹ بولا ہے اس لیے اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا ونہ مجھے اسے اس چھوٹ کی سزا دینی پڑے گی اور میں اسے دوست کہا ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کون سی ٹپ ٹائگر نے پوچھا ایک منٹ میں پہلے معلوم کرلوں کہ وہ ٹپ دینے کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں مارکر نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی ماجو بو رہا ہوت اسی طرح سے ایک ہلکی سی آواز سنائے دی چونکہ ٹائگر اس سائٹ پر تھا جس سائٹ کان سے مارکر نے رسیور لگایا ہوا تھا اس نے رسیور سے نکلنے والی ہلکی سی آواز ٹائگر کی کانوں تک پہنچ رہی تھی مارکر بو رہا ہوت ماجو یہ بتاؤ کہ آج کل اسلم کنگ سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں مارکر نے کہا اسلم کنگ سے کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو اسی طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تم بتاؤ تو صحیح مارکر نے کہا میرا ایک دوست اسلم کنگ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں وہ اب معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ان معلومات کی بنیاد پر اس سے کام لے سکے میرا سوچا کہ تم اسے کافی دیر سے جانتے ہو اور آج کل تمہاری اس سے لڑائی بھی جاری ہے اس لیے تم میرے دوست کو معلومات مہیا کر سکو گے میرا دوست اس کا باقاعدہ معافضہ بھی دے سکتا ہے لیکن یہ روجر تم کیا بات کر رہے ہو کون روجر اور کیا ہوا اسے مارکر نے کہا اپنے دوست کو میرے پاس مت بھیجنا پہلے تو شاید میں بتا دیتا لیکن اب نہیں ایم روجر کو تم جانتے ہو اسی ایم روجر نے روزی کی مقبری پر اسلم گینگ کی ایک بہت بڑی ڈیل پر ہار ڈال دیا اسلم گینگ کو علم ہو گیا اس نے ایم روجر کو اس کے تمام ساتھیوں سمیت خلاک کرا دیا اس کا آفیس اور گیپ کلب سب کچھ تباہ کر دیا گیا حتیٰ کہ روجر کی بیوی بچوں کو بھی گولی مار دی گئی اس کا خاص آدمی جانو اور اس کے گروپ کے سب افراد خلاکن دیئے گئے علمتہ روزی راسکل کو اس نے بے ہوش کرا کر اٹھا لیا ہے شاید وہ اسے انتہائی عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوگا تمہیں معلوم تو ہے کہ وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے جب انتقام پر آتا ہے تو موت کا فرشتہ بن جاتا ہے اور اگر مہربان ہو جائے تو اس سے زیادہ سخی اور کوئی نہیں ہوتا میرا بھی وہ بہترین دوست تھا لیکن ایک بار اس سے جھگڑا ہو گیا تو وہ اکڑ کیا کہ میں اس سے معافی مانگو میں نے نہ مانگی تب سے ہماری بول چال بند ہے لیکن اس نے آج تک مجھے کچھ نہیں کہا لیکن اب روچر کا حشر دیکھ کر حقیقتا میں بھی ڈر گیا ہوں تاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ روزی راسکل تو اس کی مخبر تھی اور راجر مخبروں کے معاملے میں تو انتہائی اصل پسند آدمی تھا پھر روزی راسکل کے بارے میں اسلم کنگ کو کیسے علم ہو گیا بارکر نے بوچھا روزی راسکل سے تو بڑا دلی اور بڑی اہمک تھی اس نے سے زیادہ کمیشن کے لالچ میں اسلم کنگ کے اس دیل کو خود جا کر کبر کیا اور جو حالات مجھے معلوم ہوئے ہیں اس کے مطابق اس نے وہاں کسی کو حلاک نہیں کیا بلکہ صرف بے ہوش کر دیا اور اسلم کنگ کو ہوش ملا کر اپنا تاروخ کرا دیا اور واپس چلی گئی تاجو نے جواب دیا وہ واقعی آمک لڑکی ہے ٹھیک ہے شکریہ مارکر نے رسی ورک دیا سوری ٹائگر اب یہ ٹپ بھی بیکار ہو گئی مارکر نے ہستے ہوئے کہا یہ روزی راسکل کا کیا سکر تھا ٹائگر نے پوچھا کیونکہ آواز ہلکی ہونے کی وجہ سے اسے وہ پوری طرح سنائے نہ دی مارکر نے اسے تاجو سے ہونے والی ساری بات دورا دی اس کا مطلب ہے کہ روزی راسکل نے اسلم کنگ کی کسی ڈیل پر قبضہ کیا اس کے بعد اسلم کنگ نے روجر اس کے پورے گروپ کو حلاک کر دیا وہ روزی راسکل کو اغواہ کرا لیا یہی مطلب ہے نا ٹائگر نے کہا ہاں اور اس سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلم کنگ صرف بزنس مین نہیں ہے بلکہ جرائن میں ملوث ہے مارکر نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے سینڈی کیٹ کی تفصیلات کا اس تاجو یا جاپر کو علم ہے ٹائگر نے پوچھا بری طرح تو شاید سوائے اسلم کنگ کے کسی کو معلوم نہ ہو البتہ یہ دونوں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن تم نے تاجو کے باس نہیں جانا کیونکہ میں نے اس سے بات کر لی ہے اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے انکار کے بعد میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے اور تمہاری عادت میں جانتا ہوں کہ تم اس کے حلق سے سب کچھ زبردستی نکلوا لگے مارکر نے کہا تو ٹائگر بے اختیار مسکرات کیا اس سینڈی کیٹ کا کوئی ہیڈ کوارٹر تو ہوگا چلو تم اس کے متعلق بچا دو باقی میں خود چیک کر لوں گا ٹائگر نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ میرا نام کسی صورت بھی درمیان میں نہیں آئے گا کیونکہ میں مجبور ہوں اور سینڈی کیٹ یا اس کے قاتلوں میں سے نہیں لڑ سکتا اور یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں مارکر نے چند میں خاموش رہنے کے بعد کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے مارکر ٹائگر نے گسے لے لہجے میں کہا تو مارکر بے اختیار ہس پڑا اچھا ٹھیک ہے تو میں بتا دیتا ہوں فائر سینڈی کیٹ کا ہیڈ کوارٹر اسٹر کالونی کی کوٹھی نمبر آٹھ کے نیچے بنے ہوئے تیخ خانوں میں قائم کیا گیا ہے اس کو کوٹھی میں دارالحکومت کا سب سے بڑا جوہ خانہ قائم ہے بزائر اس کوٹھی میں کلب قائم ہے جسے اسٹن کلب کہا جاتا ہے لیکن اس کلب میں جرائم کا کاروبار انتہائی آلہ پیمانے پر ہوتا ہے مارکر نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں اس کا انچارج جیفری ہے لیکن کیا جیفری کو اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہے ٹائگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا نہیں جیفری صرف کلب اور جوہ خانے کا انچارج ہے ہیڈ کوارٹر کے انچارج ایک ایر بلکی ہے جس کا نام مارشل ہے اس ہیڈ کوارٹر کا اصل راستہ اسٹر کالونی کی کوٹھی نمبر بارہ میں ہے لیکن ایک راستہ اسٹر کلب میں سے بھی جاتا ہے اسلم کینگ اس ہیڈ کوارٹر میں ہی زیادہ وقت گزارتا ہے مارکر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بس اتنا ہی کافی ہے میں باقی میں چیک کر لوں گا ٹائگر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوتل سے نکل کر پارکنگ کی طرح بڑھا تو اچانک اسے پارکنگ سے روزی راسکل نکل کر ہوتل کے مین گیٹ کی طرف آتی دکھائی دی ٹائگر اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اسے یہی تو بتایا گیا تھا کہ روزی راسکل کو اسلم کینگ نے اغوا کر لیا ہے اور یقیناً اسے ہلاک کر دیا ہوگا لیکن اب وہی روزی راسکل سے مطمئن اور زندہ نظر آ رہی تھی روزی راسکل کی نظری بھی ٹائگر پر پڑ گئی تھی اور وہ ٹائگر کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی ہیلو ٹائگر تم جن ہو یا بھوت میں تمہاری تلاش میں صبح سے ماری ماری پھر رہی ہوں لیکن جہاں جاتی ہوں پتہ چلتا ہے کہ تم ابھی نکل کر گئے ہو روزی راسکل نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا کیوں خیریت یہ تمہیں مجھ سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ تم مجھے تلاش کر رہی ہو ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اس بات کی سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی کہ آخر مجھے تم میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ آج تک میں نے بڑے بڑے بہادر مردوں کی پرواہ نہیں کی جبکہ تم تو لڑنا بھی نہیں جانتے اس کے باوجود میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے ملوں اور تم سے باتیں کروں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرو اور کچھ بھی تیمی ہیں روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں تو ایک ضروری کام جا رہا ہوں اس لیے فیلحال تو فرصت نہیں ہے پھر کبھی سہی ٹائگر نے بے نیازانہ لہچے میں کہا اور پارکنگ کی طرح بڑھ گیا کہا جا رہے ہو روزی راسکل نے مڑتے ہوئے پوچھا ہوتل نشان ٹائگر نے جواب دیا تو چلو میں بھی وہیں چلتی ہوں میں تو تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں آئی تھی ورنہ مجھے یہاں سے کیا لینا روزی راسکل نے کہا تو ٹائگر نے بے اختیار کندے اچھکائے ادھر میری کار میں آ کر بیٹھو دیکھو میں نے نئی کار لی ہے اپنی اس کھٹارہ کو یہیں کھڑی رہنے دو میں تمہیں واپس یہیں جواب کر دوں گی روزی راسکل نے ایک طرف کھڑی انتہائی قیمتی اور جدیترین موڈل کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ٹائگر بے اختیار چونک پڑا یہ تمہاری کار ہے یہ تو بہت مہنگی ہے اور خصوصی آرڈر پر بنوائی جاتی ہے ایسی کاریں تو بڑے بڑے سیٹھ اور ملک حاکم ہی بنواتے ہیں تم نے کہاں سے لے لی ٹائگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا تم تو مجھے کیا سمجھتے ہو آؤ بیٹھو روزی راسکل نے آگے بڑھ کر کار کی سائٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے اسبات میں سر ہلایا اور سائٹ سیٹ پر بیٹھ کیا کیونکہ اس کار کو دیکھنے کے بعد اس کی سہن میں خلصی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ کار کم از کم روزی راسکل جیسی عورت کسی صورت میں بھی نہیں خری سکتی تھی پھر یہ کار اسے کس نے دی ہے اس کی سہن میں یہی خیال آیا تھا کہ کہیں یہ کار اسلم کنگ نے روزی راسکل کنا دی ہو کیونکہ اسلم کنگ ہی ایسی کار خری سکتا تھا اور روزی راسکل کو اس نے اغواہ کرایا تھا اور اسلم کنگ کے خلاف وہ تحقیقات کرتا پھر رہا تھا اور اس سلسلے میں ہوتل نشات جا رہا تھا لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پہلے روزی راسکل سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے گا چنل مباد کار ہوتل کے کمپاؤن گیٹ سے نکل کر سڑک پر آئی اور تیزی سے ہوتل نشات کی طرح بڑھ گئی ٹائگر غور سے کار کو دیکھ رہا تھا تمہارا حکومت سے بھی کوئی تعلق ہے روزی راسکل نے اچانک پوچھا تو ٹائگر جونک پڑا حکومت سے اور میرا تعلق کیا مطلب میں تمہاری بات سمجھا نہیں ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ واقعی روزی راسکل کی سوال کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم حکومت کے لیے بھی کام کرتے ہو کیا یہ بات سچ ہے روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا حکومت سے کیا مطلب ہے ٹائگر نے پوچھا حکومت سے مطلب حکومت ہی ہوتا ہے سرکار اور کیا مطلب ہو سکتا ہے روزی راسکل نے مو بناتے ہوئے کہا حکومت کے تو بے شمار مہگ میں ہوتے ہیں جیسے پولیس، فوج، انتظامیاں وغیرہ ویسے پولیس کے بڑے بڑے افسروں سے ضرور دوستانہ تعلقات ہیں کیونکہ وہ میری پشت پناہی کرتے ہیں کوئی گھڑ بڑ ہو جائے تو سنبھال لیتے ہیں اگر تم اس سے تعلق کہتی ہو تو واقعی تعلق ہے لیکن تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے ٹائگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا بس ویسے ہی کسی سے یہ بات سنی تھی لیکن پولیس کے افسروں سے تو میں بھی ملتی رہتی ہوں وہ بھی روز کلب آتے جاتے رہتے ہیں میں نے کسی ایسے شعبے کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو پولیس سے ہٹ کر ہو روزی راسکل نے کہا نہیں میرا اور کسی شعبے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جو کام میں کرتا ہوں اس سے میرا تعلق ہے ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا اور روزی راسکل نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد کار ہوتل نشات پہنچ گئی اور پھر وہ دونوں ہوتل کے مین حال کے ایک ہونے والی میز پر جا کر بیٹھ گئے ٹائگر نے ویٹر کو اشارہ کیا میرے لئے بلیک کوئین مگوانا روزی راسکل نے کہا ہوت کافی لے آؤ ٹائگر نے ویٹر سے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا یہ کیا مجھے یہ ہوت یا کولڈ کافی پسند نہیں ہے میرے لئے بلیک کوئین مگوانا روزی راسکل نے غصے لے لہجے میں کہا نہ میں خوش شراب پیتا ہوں نہ کسی کو شراب پیلاتا ہوں سمجھے اور مجھے شراب پینے والے خاص طور پر عورتیں تو سرے سے پسند نہیں ٹائگر نے سرز لہجے میں کہا تم شراب نہیں پیتے یہ کیسے ممکن ہے روزی راسکل نے چونکر کہا کیوں یہ ممکن کیوں نہیں ہے شراب پینا ضروری تو نہیں ٹائگر نے جواب دیا نیکن میں شراب ہی پیوں گی سمجھے چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو روزی راسکل نے اکڑتے ہوئے کہا تو پھر تم شراب پیو مجھے اجازت ہو اور آہدہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا ارے ارے بیٹھو نہ جانے کیا بات ہے کہ تمہارا غصہ مجھے اچھا لگنے لگ گیا ہے اگر تمہاری جگہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو اب تک اس کی بتیسی فرچ پر پڑھئی نظراتی چلو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ کافی پی لوں گی روزی راسکل نے کہا کیا بات ہے یہ تم اچانک مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی کیا کوئی خاص بات ہے ٹائگر نے کہا تو روزی راسکل پر اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی اگر ساب باس تو نہ چاہتے ہو تو سنو مجھے پسند آئے ہو اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں روزی راسکل نے کہا لیکن میں شراب پینے والی لڑکیوں سے دوستی نہیں کر سکتا ٹائگر نے کہا چلو وعدہ رہا کہ آئندہ تمہارے سامنے شراب نہیں بھیوں گی روزی راسکل نے کہا تو ٹائگر کی آنکھوں سے حیرت سی پھیلتی چلی گئی سمجھ گیا تھا کہ روزی راسکل کسی چکر میں ہے یہ اس قدر قیمتی کارتوں میں اسلم کینگ نے دی ہے ٹائگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اچھانا کہا تو روزی راسکل بھی اختیار اچھل پڑی یہ بات تم نے کیسے کہہ دی روزی راسکل کے چہرے پر شدید حیرت تھی اس لئے میں ویٹر نے آ کر کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیئے مجھے معلوم ہے کہ تم نے روجر گروپ کے ساتھ مل کر اسلم کینگ کی ڈیل کور کی تھی اور پھر اسلم کینگ نے روجر کو اس کے گروپ اور سمیت ہلاک کر دیا وہ تمہیں اغواہ کرا لیا میرا خیال تھا کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہوگا لیکن تم نہ صرف صحیح سلامت نظر آ رہی ہو بلکہ تمہارے پاس اچانک اس قدر قیمتی اور خصوصی کار بھی آ گئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کار تمہیں اسلم کینگ نے دی ہے اور اسلم کینگ جیسا آدمی کسی کو بغیر کسی خاص مقصد کے اس قدر قیمتی کار نہیں دے سکتا ٹائگر نے کافی بناتے ہوئے کہا تمہیں ان باتوں کا کیسے علم ہو گیا روزی راسکل کے لیچے میں مزید حیرت اوپر آئی میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں روزی راسکل جس دنیا میں تم رہتی ہو ٹائگر نے کافی کے ایک پیالی اٹھا کر روزی راسکل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو روزی راسکل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا جب تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اسلم کینگ نے مجھے اغوا کیا ہے اور مجھے حلا کرتے گا تو تم نے مجھے اس سے چھڑوانے کی لیے کیا کیا روزی راسکل نے بڑی امید بھری نظروں سے ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ٹائگر پہ اختیار ہس پڑا مجھے کیا ضرورت ہی تمہیں چھڑوانے کی تم جو کچھ کرتی پھر رہی ہو اس کا نتیجہ کبھی نہ کبھی تو یہی نکلنا ہے اور پھر میرا تم سے کیا تعلق ہے میں تمہارے لیے کام کروں ٹائگر نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا تو تم مجھے پسند نہیں کرتے روزی راسکل نے گھر راتے ہوئے کہا نا پسند بھی نہیں کرتا ٹائگر نے جواب دیا تو روزی راسکل کا چہرہ پہ اختیار کھل اٹھا کیا مطلب ہے اس کا روزی راسکل نے اس بار بڑے لانڈ بھرے لہجے پہ پوچھا تو ٹائگر ایک بار پھر ہس پڑا کسی غلط فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں میں ایسا آدمی نہیں ہو کہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا بھی روں اس لیے میری کسی عورت سے کبھی دوستی نہیں رہی لیکن تمہارے ساتھ میری دشمنی بھی نہیں ہے اس لیے میں تمہیں ناپسند بھی نہیں کرتا ٹائگر نے جواب دیا میں بھی ایسی ہی عورت ہوں جو مردوں کو جھوٹی کی نوک پر مارتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے تمہارے ساتھ میری جذبات کچھ اور ہو گئے ہیں روزی راسکل نے کہا بس اس پسند کو اپنے تک ہی رکھنا لیکن تمہیں میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اسلم کینگ نے تمہیں کار دی ہے اور اگر دی ہے تو کیوں ٹائگر نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا ہاں اس نے دی ہے انعام میں روزی راسکل نے کہا تو ٹائگر چونگ پڑا انعام میں یہ مطلب کس بات کا انعام ٹائگر نے حیران ہو کر پوچھا میری بہادری دلیری اور میری پائٹنگ کا اور ساتھ ہی اس نے مجھے ایک بڑا کام بھی دیا ہے روزی راسکل نے کہا مجھے تفصیل بتاؤ اسلم کینگ جیسا آدمی بغیر کسی خاص مقصد کہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تم نے تو اس کی ڈیل کور کی تھی تمہیں تو اسے سزا دینی چاہیے تھی جبکہ وہ الٹا تمہیں انعام دے رہا ہے ٹائگر نے کہا تو روزی راسکل سے اغواہ ہونے کے بعد ہوش میں آنے سے لے کر آخر تک پوری تفصیل بتا دی اور ٹائگر حیرس سے یہ سب کچھ سنتا رہا تو یہ گاڑی اور پچاس لاکھ روپے تمہیں اس بات کے بدلے میں ملے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم کر کہ اسے بتاؤ کہ میرا تعلق حکومت سے ہے یا نہیں تاکہ اس کی تسلیح ہو جائے تو وہ تمہیں ایک عرب کا کام دے گا کیا اس نے تمہیں اس کام کی تفصیل بتائی ہے ٹائگر نے کہا ہاں لیکن وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ پیشہ ورانہ راس ہے میں نے اسے باوجود دھمکیوں کے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے کس طرح ڈیل کور کیا ہے روزی راسکل نے کہا کیا تم نے کسی کو ہلاک کرنا ہے ٹائگر نے کہا ایک آدمی کو نہیں بلکہ پورے ہال کو اڑانا ہے اس میں شاید چار پانس سو افراد ہوں گے اتنے تو ہوں گے آخر بینل اقوامی کانفرنس ہوگی روزی راسکل نے مو بناتے ہوئے کہا بینل اقوامی کانفرنس کیا یہ کام پاکیشیہ سے باہر کا ہے ٹائگر نے کہا نہیں پاکیشیہ کا ہی ہے لیکن اب اس بارے میں کچھ نہ پوچھنا میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتا سکتی روزی راسکل نے کہا پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کوئی بات کرتا ہوتل کا ایک ویٹر تیزی سے ان کے قریب آیا آپ کی کال ہے میڈم فون روم میں ویٹر نے انتہائی موتبانہ لہجے میں روزی راسکل سے مخاتب ہو کر کہا میڈی کال اور یہاں کس کی کال ہے روزی راسکل نے چونکر حیرت بھری لہجے میں کہا میڈم انہوں نے نام نہیں بتایا آپ کا ٹیبل نمبر بتا کر کہا ہے کہ میڈم روزی راسکل سے بات کرنی ہے ویٹر نے جواب دیا کارلیس فون یہی لے آؤ ٹائگر نے کہا نہیں میں فون روم میں ہی کال سن لیتی ہوں نہ جانے کس کی کال ہے میں ابھی آتی ہوں روزی راسکل نے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرح بڑھتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اسبات میں سر ہلا دیا روزی راسکل نے اب تک جو بتایا تھا اسے ٹائگر اس نتیجے پر پہنچ کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کافی کچھ جانتی ہے جس کی تحقیقات وہ کر رہا تھا کے اندر تھا ٹائگر کی نظریں اس رہداری کی طرف لگی ہوئی تھی لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور روزی راسکل واپس نہ آئی تو ٹائگر کو حیرت ہوئی اس نے اشارے سے کاؤنٹر کے قریب موجود ویٹر کو بلایا یس سر ویٹر نے قریب آ کر موت پانا لہجے میں کہا میڈم روزی راسکل فون روم میں گئی تھی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی ٹائگر نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا وہ تو فون کر کے چلی گئی ہیں جناب ویٹر نے جواب دیا تو ٹائگر بے اختیار اچھل پڑا چلی گئی ہیں کہاں اور کب میں تو مسلسل ادھر ہی دیکھ رہا تھا ٹائگر نے کہا رہداری سے ایک راستہ باہر جانتا ہے جناب وہ ادھر سے گئی ہیں انہوں نے فون کیا اور پھر ادھر سے چلی گئی ویٹر نے جواب دیا تو ٹائگر نے بے اختیار خوٹ بھیج لئے بل لے آؤ ٹائگر نے کہا بل تو میڈم نے ادا کر دیا ہے جناب ویٹر نے جواب دیا میرے لئے کوئی پیغام دیا ہے ٹائگر نے پوچھا نہیں سر ویٹر نے جواب دیا تو ٹائگر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اسے ویٹر کی بات پر شک ہو رہا تھا کہ ویٹر جھوٹ بو رہا ہے وہ اب خود فون روم کو چیک کرنا چاہتا تھا کاؤنٹر کے قریب سے گزر کا وہ رہداری میں آیا فون روم کا دروازہ بند تھا ٹائگر دروازہ کھل کر جیسے ہی اندر داخل ہوا اچانک اس کے سر پر ضرب لکی اس کے دماغ میں ایک تھماکہ ہوا اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا پھر جس طرح گپ اندھیرے میں روشنی چمکتی ہے اسی طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا نکتہ نمودار ہوا اور پھر یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلے گئی اس کی آنکھیں کھل گئی اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے کا منظر کسی فلم کی سین کی طرح گھوب گیا اس نے چونک کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ ہونٹ بھیج کا رہ گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر رسیوں سے بندہ بیٹھا تھا اس نے ادھر اتر نظر گھمائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے موہ سے بھی اختیار ایک طویل سانس نکل گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی کرسی پر روزی راسکل بھی رسیوں سے بندی ہوئی پیٹھی تھی البتہ وہ بے ہوش تھی اس کی گردن ایک سائٹ کو ڈھلکی ہوئی تھی اور جسم بھی ڈھیلا پڑا ہوا تھا یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا لیکن ہر قسم کے فنیچر سے خالی تھا کمرے کا اکلوتا دروازہ جو ٹائگر کی کرسی کے سامنے تھا بند تھا ابھی ٹائگر سوچی رہا تھا کہ وہ کس کی تحویل میں ہے کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور ٹائگر اسے دیکھتے ہی چونک پڑا کیونکہ اس نوجوان کو اس نے ہوتل نشات میں دیکھا تھا جب ٹائگر نے کاؤنٹر کے قریب ویٹر کو بلا کر روزی راسکل کے بارے میں پوچھا تو یہ نوجوان وہاں موجود تھا تمہیں خود ہی ہوش آ گیا چلو اچھا ہوا ونہ مجھے خواہ مخواہ تھپڑ مارنے پڑتے نوجوان نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا تم کون ہو اور یہاں میں کس کے قید میں ہوں ٹائگر نے حیران ہو کر پوچھا ان سوالات کے جواب میں نہیں دے سکتا نوجوان نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ سے روزی راسکل کے بال پکڑ کر اس کا سر اوپر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا ٹائگر نے ہونٹ بھیج لیے اس کے سر پر پانی ڈال کر ابھی اس نے ایک ہاتھ سے روزی راسکل کے بال پکڑ کر اس کو پھر سر سے اٹھایا اس کے سر پر پانی ڈال کر بھی تم اسے خوش ملا سکتے ہو کیا ضرورت ہے تھپڑ ماننے کی ٹائگر نے سخت لہجے میں کہا ارے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیا لگتی ہے یہ تمہاری نوجوان نے مڑکت تنزیہ لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے پوری کوئت سے دوسرا تھپڑ جڑ دیا وہ تھپڑ ماننے کے بعد کچھ دیر انتظار کرتا اور پھر تھپڑ مار دیتا تیسرے تھپڑ پر روزی راسکل کے موں سے کرہا سے نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہو گئے تو نوجوان نے چوتھا تھپڑ چڑ دیا اور روزی راسکل نے چیک مار کر آنکھیں کھول دی نوجوان نے اس کا سر چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا یہ یہ کیا میں کہا ہوں کون ہو تم روزی راسکل نے ہوش میں آتے ہی چیکھتے ہوئے کہا اسی لمحے اس نے گردن موڑی اور ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائگر کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑی تم یہاں یہ کیا ہے یہ کون سی جگہ ہے روزی راسکل نے حیرت پھری لہچے میں ٹائگر سے مخاتب ہو کر کہا اس سے پوچھو جس نے تمہیں تھپڑ مارے ہیں جب میں نے اس سے مراہ کیا تو کہنے لگا یہ تمہاری کیا لگتی ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا اس سے تو میں پوچھ لوں گی اس نے روزی راسکل پر ہاتھ اٹھا کر یوں سمجھو کہ اپنے آپ کو زندہ دفن گرا لیا ہے تم بتاؤ کہ واقعی تمہیں تکلیف ہوئی تھی روزی راسکل نے ٹائگر سے کہا تو ساتھ کھڑا نوجوان بھی اختیار ہز پڑا بہت خوب اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑھ کر دروازے کی طرح بڑھ گیا ظاہر ہے جب کسی انسان پر خوام خواہ ظلم کیا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے اس میں کیا خاص بات ہے ٹائگر نے مو بناتے ہوئے جواب دیا پڑے کٹھور دل ہو کم از کم دل رکھنے کے لیے ہاں کہہ دیا کرو روزی راسکل نے کہا کسی غلط فہمی میں پڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ اپنی حدود میں رہا کرو مجھے تم سے نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہارے دل سی ٹائگر اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا اگر یہی بات ہے تو میں بھی تمہیں جوتی کی نوک پہ مارتی ہوں تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو شکل دیکھی ہے کبھی اپنی پورے لگڑ بگڑ ہو تم کیا اپنے آپ کو یوسف ثانی سمجھتے ہو روزی راسکل نے بپنے ہوئے لہجے میں کہا میں جو کچھ بھی ہو ٹھیک ہوں تم اپنے آپ میں رہو ٹائگر نے اسی لہجے میں کہا اور روزی راسکل کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ سا گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا اس کے پیچھے ایک محلوان نمہ آدمی تھا جس کے ہاتھ میں خوفنا خاردار کوڑا پکڑا ہوا تھا اسلم کنگ تم یہ تم نے مجھے باندھ رکھا ہے کیوں اس آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی روزی راسکل نے حیرت پھرے انداز میں چکھتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ اب اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسلم کنگ کی قید میں ہے ٹیٹو یہاں کوئی کرسی نہیں ہے پہلے جا کر میرے لئے کرسی لے آؤ اسلم کنگ نے اس پہلوان نمہ آدمی سے کہا یس باس پہلوان نمہ آدمی نے جواب دیا اور تیسی سے واپس مڑ گیا تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے روزی راسکل نے ایک بار پھر شکایت کرتے ہوئے کہا تم اہمک عورت میں نے تمہاری بے خونی دلیری اور فائٹنگ دے کر تمہیں بڑے سے بڑا احساس دینے کی کوشش کی لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ تم انتہائی اہمک عورت ہو اگر تم نے حفظ مات قدم کے طور پر تمہیں خصوصی کار نہ دی ہوتی تو تم تمام راز اس ٹائگر کے سامنے کھول دیتی اور اس سے ہمیں نقصان پہنچتا اس لیے میں نے تمہیں اور اس ٹائگر کو اغوا کر کے یہاں بند کر دیا ہے میں خود ہی اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں اس لیے تمہارا انجام باہرحال موت ہی ہوگا اسلم کینگ نے سرد لہشے میں کہا تم مجھے مارو گے مجھے روزی راسکل کو تمہاری یہ جرد تم بز دل اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو مجھے کھول دو پھر جو چاہے کرتے رہنا روزی راسکل نے غصے سے چکھتے ہوئے کہا خاموش رہو ونہ میں ایک لمحے میں گولی مار دوں گا اسلم کینگ نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے انتہائی کسے لے لہشے میں کہا تمہارا نام اسلم کینگ ہے اور تم کنگ کورپوریشن کے مالک ہو ٹائگر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ احمق روزی راسکل پاس نہ آئے گی اور اسلم کینگ نے واقعی اسے گولی مار دینی ہے اس لئے اس نے روزی راسکل کے بولنے سے پہلے ہی اسلم کینگ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا ہاں میرا نام اسلم کینگ ہے تمہارا نام ٹائگر ہے اور تمہارا تعلق حکومت سے ہے اب تم نے بتانا ہے کہ تمام تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے اسلم کینگ نے کہا پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کو جواب دیتا دروازہ کھلا اور وہی پہلوان نمہ آدمی ٹائٹو ایک ہاتھ میں کرسی اٹھائے دوسرے ہاتھ میں کورا تھامے اندر داخل ہوا اس نے کرسی اسلم کینگ کے قریب لاکر رکھ دی اور اسلم کینگ نے کرسی تھوڑی سی کسکی آئی اور پھر ایتمنان سے اس پر بیٹھ کیا جبکہ ٹائٹو ہاتھ سے کورا پکڑے چند قدم پیچھے ہڑ کر کھڑا ہو گیا ہاں اب بتاؤ کہ تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے اسلم کینگ نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا یہی سوال پہلے روزی راسکل نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ٹائگر کہنے کہنا شروع کر دیا مجھے معلوم ہے کہ روزی راسکل نے تم سے کیا پوچھا تھا اور تم نے اسے کیا جواب دیا تھا اس لیے تو مجھے یہ کہہ کر بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ تمہارا تعلق پولیس کے افسروں سے ہے اسلم کینگ نے اسے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا جبکہ یہ باتیں تمہارے سامنے تو نہیں ہوئی تھی ٹائگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا اسے واقعی اسلم کینگ کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ بات کار میں ہوئی تھی اور کار میں دونوں اکیلے تھے اس کی بات سن کر اسلم کینگ بے اختیار ہس پڑا جو کار میں نے اس احمق روزی راسکل کو دی تھی وہ خصوصی کار ہے اس میں ہونے والی تمام بات چیت مجھ تک پہنچتی رہی اور اس کے علاوہ کار کی چابی کے ساتھ جو رنگ ہے اس میں بھی ایسی مشین موجود ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے اور یہ کار میں نے دی ہے اس لیے تھی تاکہ روزی راسکل کی نگرانی کی جا سکے ورنہ اس قدر کی امتی کار اسے کیوں دی جاتی جب تم دونوں کار میں بیٹھ کر ہوتل نشات کی طرف جا رہے تھے تو تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی پھر جب تم دونوں میس پر جا کر بیٹھے تو اس رنگ کی وجہ سے تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی تم نے انتہائی ایارانہ انداز میں اس احمق عورت سے وہ سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی جو میں نے اس سے بتایا تھا اور یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم تک یا کسی اور تک پہنچے اس لیے مجھے فوری طور پر تم دونوں کو اغوا کا حکم دینا پڑا چونکہ تم دونوں کو اکھٹا پکڑنے سے ہوتل میں ہنگامہ ہو جاتا اس لیے فون کے بہانے پہلے اس احمق عورت کو فون روم میں ملوایا گیا ان سے بے ہوش کر کے اکبی درواز سے یہاں پہنچایا گیا اور پھر تمہیں اسلم کینگ نے جواب دیا تو ٹائگر نے بھی اختیار ایک طویل ساس دیا کیا ہوتل نشات کا عملہ تم نے خرید رکھا ہے ٹائگر نے کہا عملہ کیا ٹائگر نے کہ جز نہیں دزلی ٹائگر works ٹائگر ٹائگر ٹائگarrہ ٹائگر ٹائگری